مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے عوام کو اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ مران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہیں نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گا جی خان صاحب کو انہوں نے گفتاریے کر رہے ہیں خان صاحب کی اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ گفتاری کی مران خان کو پھر یہ پوزنیوڑا کام کریں گے یہ نورلیگ والے کر لیں گے نہیں کریں گے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بائیک اور عوام مران خان کے پچھے کھڑی ہے اور پیچھے کھڑی ہے یہ آگے کھڑی ہے مران خان کے پچھے کھڑی ہے آگے بچانے کے لیے تو آگے کھڑے ہوا جاتا ہے کیونکہ آگے بھی ہے پچھے بھی ہے مگر میں یہ کونکہ خان صاحب نہ گبرائے ہیں نہ وہ گبرائے گی یہ جتنی مرید دمکے لگا لیں یہ نواشری وڑی یہ زداری پرادران یہ میاں پرادران یہ جتنی مردی یہ دمکے لگا لیں دیکھیں نہیں ان کا راڑا سلام اللہ دمکے دیتا ہے اور یہ ساتھ رفی دمکے دیتا ہے مریم دمکے دے رہی ہے باہر بیٹھ کے لنڈن میں یہ سارے لنڈن باگ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ رات کو بارہ بجے انہوں نے فواد چودری کو پکڑا ہے اور رات کو بارہ بجے یہاں بھی آیا تھا خان صاحب کے گھر کے باہر اور دیکھنے آیا تھا کہ خان صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں اور خاصا یہ نہ کہے گے کہ اس کے پیچھے ورکر نہیں ہے آج مراد خان کے پیچھے ورکر ہے اور انشاءدارہ رہیں گے کیونکہ خان صاحب نہ ڈٹی ہے اور نہ بلکتی چکے ہیں نہ اس کی قوم چکی ہے نہ کوئی ڈٹی ہے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ورکر آگے سامنے کھڑے یا پیچھے گرفتار کرنے جب آئیں گے تو آپ خان صاحب کے پیچھے چلے جائیں گے یا سامنے آئیں گے دیکھیں دی ہم بچھے بھی جائیں گے سامنے بھی آئیں گے اور یہ پورا پاکستان بھی بند کر دیں گے پاہے کراچی ہو پاہے پنڈی ہو پاہے اسلام آباد ہو پاہے لہور ہو پاہے گجرات ہو جان جگ پی ٹی آئی ہے جان جگ ان کی عوام ہے آپ نے کون سے بھالا روڈ بلوک کرنے ہیں دیکھیں دی جب خان صاحب کھول دیں گے ہم تیار بیٹھے میں ہیں آپ نے اپنا روڈ بتانا ہے کہ یہ روڈ میرا ہے یہ میں بلوک دیکھیں دی آپ کو پورا پاکستان بند کرنے کو تیار ہے آپ تو ایک کر سکتے ہیں آپ نے اپنی ساتھی حیثیت میں بتانا ہے کہ آپ نے کون سے والا روڈ بلوک ہے ہم گیا کریں گے لیبلٹی والا یار یہ دمان پارک والا جاوید خان صاحب کا جاوید گھر رہے جاوید کرا روڈ والا وہ بھی کر دیں گے بابو سامو بند کر دیں گے اس کے بعد یہ بھی بند کر دیں گے یہ پنڈی پنڈی بھی بند کریں گے پنڈی کیونکہ پنڈی بھی ان کی مراد خان کی پنڈی اب تو نہیں ہے نا ہے کیوں نہیں ہے شیخ رشید مراد خان کے ساتھ ہی گھڑا میں ٹھیک ہے دوست ہے شیخ رشید احمد ٹھیک ہے مراد خان خاموش کیوں ہے شیخ رشید صاحب آج کل بیاناتو پیش گویاں نہیں کر رہے دیکھیں جی وہ اس کو بتاؤ کہ کیوں نہیں کر رہا کیونکہ مراد خان تو کالوی سے خضاب کیا ہے اپنی قوم کو اس نے پقام دیا ہے کہ شیخ رشید جب میں کال دوں گا اور تمہارا مو تم اپنے دیواروں میں جا کے مو چھپاؤ گے تمہیں پھر مو چھپانے گی تمہیں جگہ نہیں ملے گی یہ خان سم نے خود کہا ہے اور یہ مریعہ نوا تمہیں سن لو اور یہ ناڑا سنالا تمہیں سن لو اے مولے لو مولا نہ مارے کہ مولا نہیں مارتا گجیو تو اسے جنا مردی دیوی رہوانو مگر عمران خان کے پچھے تاکہ کھڑے نہ انشانت اللہ کے بھائی کرانا ماب کھڑی ہے انشانت اللہ عمران خان کے پچھے ہم جان دینے والے میں نے یہ بادو بھی دروائیا ہے پچیس مائی کو میں نے شنی بھی کھائی بھی ہے اور یہ بیکھ لیں یہ میرا سر بھٹاو ہے پچیس مائی کو انہوں نے ہماری عورتیں ہماری بینیں ہماری ماں ہماری بیٹی ہیں انہوں نے ہماری شنی کر دی ہمارے بچے مار دیئے یہ ڈاٹر یاسپیر آسے کو مارا اس کی گاڑی کے اوپر گلو باتا انہوں نے دنے مارے ہے اور یہ اس کو مارا ہم آددے کو مارا ہم آددے کو مارا ڈاٹر یاسپیر احساس کو مارا کارکول کو مارا کارکول نہیں ٹٹے مارا عمران خان کے پچھے یہ کارکول خراب ہے اور انشانت اللہ یہ بائی کرانا مام کھڑی ہے اور انشان اللہ انشان اللہ عمران خان کے تمہارا آئے گا وزیر آدم پاکستان انشان اللہ